سر ریسنٹلی ایک قانون پاس کیا گیا ہے نیشنل سمیلی کی طرف سے پارلمان کی طرف سے پاس ہو گیا ہے کہ وہ جو سکسی ٹو ون ایف کے تحت ایک سزا دی گئی تاہیات اس کو پانچ سال کے اندر کنورٹ کر دیا گیا ہے اور اس کا کیا بنیں گا اور نواز شریف صاحب اگر باپس آتے ہیں قانونی اور آنی طور پر جو فیصلے ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں ایک آئینی ماہر کے طور پر آپ یہ جو پیٹرن ہے یا جو راستہ ہوگا یہ ارکافٹنگ کس طرح دور ہوں گی ان کے لیے خوابر خوابر گھومن صاحب میں نے تو سمجھا ابھی تھوڑی لیر کے بعد آپ بیوگل بجائیں گے اور کہیں گے با عدب با ملاحظہ ہو شاہ یہی ہونے والا ہے شہنشائے عالم یہی ہونے والا ہے سشریف لاتے ہیں پرجہ کیوں ہونے والا ہے پھر چکی گا لیا جانا ہے پرجہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے احترام میں سربنسجود ہو جائیں میرا تو خیال تھا کہ اس کے بعد تو یہی رہ گیا تھا کسر آپ نے جو باتیں سنائی ہیں ما شاء اللہ دیکھیں یہ بڑی بدقسمت ہی ہے اور اگر اتنا ہی زوم ہے اتنا ہی ان کو ما شاء اللہ اپنے اوپر اور اپنے قائد پر اتنا ہی ان کو جو ہے یقین ہے تو بھائی کیوں نہیں الیکشنز کرواتے کس چیز نے عمر مانے کیا ہوا ہے نمی دن آئین میں لکھا ہوا تھا چودہ مئی کو الیکشنز کروانا آئینی تقاضہ تھا اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا پھر جمہور کو آپ نے کیوں بے توقیز کر دیا جمہور کو حق کے جو ہے آپ نے ووٹ کیوں نہیں دیا جمہور کو آپ نے کیوں محروم کیا کہ دو صوبوں کی اپنی اسیمبلیاں نہ بنا پائیں جمہور کو کیوں آپ نے مانے کر دیا اور ہر چیز دینے سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ کو بھی آپ نے جو ہے توہین تضحیق کی اس کی بھی اور آپ نے دو صوبوں میں جمہور کو حق کے حکمرانی سے آج تک محروم رکھا ہوا ہے چلیں خوزہ صاحب وہ تو ایک ججمنٹ ریزرف ہے سپریم کورٹ کے پاس ججمنٹ ریزرف ہے وہ آ جاتی تو بہت ساری چیزیں بازی ہو جاتی سوال آپ کو یہ نہیں خاور ایسے خدارہ مت کرو وہ فائنالٹی اٹین کر چکی ہے دیکھیں جہاں تک چودہ مئی والا فیصلہ ہے وہ انفیلڈ ہے انٹیکٹ ہے اس کو کوئی ایسی ریزرف نہیں کیا گیا اور وہ بار بار کہا گیا ہے یہ تو جو ان کی ایک نظر ثانی کی درخواست کمیشن کی تھی اس کو اگر محفوظ کیا گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تا وقت ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے اس کو اوبر رائیڈ نہ اوبر رول نہ کیا جائے اس لیے یہ نہ کہیں کہ محفوظ کیا گیا اس وقت صورتحال یہی ہے کہ اس وقت آپ نے سپریم کورٹ کی تضحیق کی آپ نے آئینی شک دیکھیں آئینی شک تو بڑی باضی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن اس پر تو نہ سپریم کورٹ کوئی رد و بدل کر سکتی ہے نہ کوئی فیصلہ ریزرو ہو سکتا ہے وہ آئین کی شک موجود ہے قائم اور دائم ہے اس کو کسی نے جو ہے منظم نہیں کیا نہ کسی نے اس کو اس میں ترمیم کیا اچھا اب رہا ہے آپ کا سوال یہ کہ اس کے کیا ہوگا بالکل آپ نے صحیح کہا دیکھئے جہاں تک تعلق ہے پہلے یہ تاہیات ان کی جو ہے نا اہلی بھی تاہیات ہے ابھی تک سپریم کورٹ میں اور جو انہوں نے ایک ایک کے ذریعے ترمیم کیا ہے کہ جہاں کوئی میاد متعین نہیں ہوگی وہ پانچ سال متصبر کی جائے گی وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہے اور وہ آئین کو اوور رائیڈ نہیں کرے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اوور ریچ نہیں کرے گا اس کے لیے آپ کو آرٹیکل باسٹھ ون ایف میں آئین ہی ترمیم کرنا پڑے گی تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس سے ان کی اہلیت نہیں ہوتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو کنوکشن سزا ہوتی ہے نیب میں تو نیب کے اپنے قانون کے اندر ہے کہ سزا گزارنے کے اتنے سالوں تک وہ جو ہے اہل نہیں ہوں گے کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنے لائق نہیں ہوں گے سو یہ بھی موجود ہے اور تیسرا وہ فیصلہ بھی موجود ہے کہ محترم جو ہے نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت کے اہلیت بھی نہیں رکھتے یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہتمی ہو چکا سو نہ وہ پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں نہ بن سکتے ہیں نہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں آئین اور قانون کے تحت اس لیے تشریف لے آئیں گے تو اڈیالا جیل میں جائیں گے اڈیالا جیل سے وہ اپنی اپیل کا پہلے فیصلہ کروائیں گے اور جو بھی فیصلہ اپیل میں ہوگا اس کی روشنی میں ان پر اس حد تک جو ان کی سزا ہے اس کے اگر اصارات کو زائل کرنا مقصود ہوگا تو وہ کیا جا سکتا ہے تو اس لیے پتہ نہیں ہے پی ایم ایل این کیوں سارا انحصار بہترم نواز شریف صاحب پر کیے بھی اور جیلی لیے پھلے جیلی لیے پھلے